پاکستان اوہ سے زمباوے ٹیسٹ سیریز پاکستان نے چار بڑے ریکارڈز قائم کیے یعنی آپ جانتے ہوں گے پاکستانی ٹیم نے وائٹ واش کیا دونوں ٹیسٹ میچز ایزیلی جیتے ایک اننگز اور کچھ رنز سے سو یہ کافی پوزیٹیف سائن کا پاکستان ٹیسٹ کرکٹ کیلئے چلی ڈسکس کرتے ہیں کیا ریکارڈز ہیں فاسٹ ٹائم پاکستان ہیڈ تھری بولرز ویڈا فائی وکٹ ہول ایک ہی ٹیسٹ میچ کے اندر تین سیمرز نے فاسٹ بولرز نے فائی وکٹس لئی ہیں آپ جانتے ہوں گے دوسرے ٹیسٹ میچ کے اندر حسن علی شاہین شاہفری دین نومان علی تینوں نے پانچ پانچ وکٹیں لئی اور آپ اندازہ لگائیں کہ لاسٹ ٹائم کسی بھی ٹیم کی جانب سے ایک ہی میچ کے اندر پانچ وکٹیں تین والے لیں نائنٹین نائنٹی تھری کے اندر لی تھی لاسٹ ٹائم یعنی آپ اندازہ لگائیں کتنا ٹائم گزر چکا ہے اس کے بعد کوئی بھی ٹیم یہ اچیومر نہ حاصل کر سکی یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے یعنی یہ پاکستان نے ریکارڈ قائم کی ہے اس کے علاوہ پاکستان نے نائنٹ انٹرنیشنل سیریز جیتی ہے پچھلے دس سیریز کے اندر یعنی دس سیریز ہوئی ہیں پاکستان کے اس میں سے نو سیریز پاکستان نے جیتی ہیں بابر آزم کی کپتانی میں اب جانتے ہوں گے ایک ٹی ٹونڈی سیریز ڈرا ہو گی تھی انگلینڈ کے خلاف جو بھی تھی اس کے علاوہ تمام سیریز پاکستان کے نام رہی ہیں اور پاکستان نے چار کے چار ٹیسٹ میچز بابر آزم کی کپتانی میں جیتے ہیں یہ بھی پاکستان ٹیسٹ کرکٹ کی ہسٹری کا بہترین ریکارڈ ہے یعنی اس سے پہلے کوئی بھی ایسا کپٹن ہی ہے جو چار کنزیکٹیو ٹیسٹ میچز جیتے تبتانی میں سو بابر آزم کے لیے ایک بڑی اچیویمنٹ ایسا کپٹن بھی گروم کریں اب یہ اس کے علاوہ نیکس ریکارڈ پاکستان ہے ون موسٹ انٹرنیشنل میچز ان در ورلد ان ٹوزن ٹوزن ٹویٹی ون امپریسیو ریکارڈ یہ کیا ریکارڈ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تیرہ میچز موسٹ میچز ون کی ہیں پاکستانی ٹیم نے پوری دنیا میں یعنی اسٹریلیا انڈیا بہار کسی کو بھی آپ بیچ میں ڈال دیں سب پاکستان سے پیچھے ہیں پاکستان نمبر ون پہ جس نے ٹوزن ٹویٹی ون کے اندر اب تک تیرہ میچز جیتے ہیں دوستو نیکس ریکارڈ جو کافی بڑا ریکارڈ ہے فرسٹ ٹائم ان پاکستان ٹیسٹ ہیٹی شاہین شافریدی نے آپ جانتے ہوں کہ پانچ لیں اور نمان علی نے پانچ لیں دونوں لیفٹ آم رہے ہیں دوستو دس وکٹیں لیفٹ آم سپنرز لیں یہ آج تک پاکستان کے ڈیسٹری کے اندر ہوا نہیں ہے یہ استفاہ ہویا ہے اور یہ ایک بڑی اچھیومنٹ ہے پاکستانی ٹیم کے لیے ویڈیو اچھلے کی ویڈیو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیا